اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام جو خوشی آتا فرمائیں صحت و تندرستی والی خیر وعافیت والی لمبی زندگی آتا فرمائیں آمین اکثر ساتھیوں کا یہ سوال ہے کہ گھر سے جنات کو کیسے نکالا جائے یہ سوال بہت اہم ہے اس کا جواب بہت کم ملتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے بھائی محمد بلال کو جو اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو میں نے دعویٰ دی ہے اپنی ویڈیو میں ہم آج گھر سے جنات کو نکالنے کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے ہم آپ کو وہ بتائیں گے اور یہ طریقہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگا اب سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اس وعد کا علم ہو گیا ہے مثلا بھائی بلال میرے پاس آتا ہے کہ کاری صاحب میرے گھر کے اندر جنات ہیں اب میں ان سے نجات چاہتا ہوں میں ان سے چھتکارا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایسا عمل بتائیں کہ میرے گھر سے یہ چیزیں نکل جائیں تو اب آپ نے غور کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کس طریقے سے اپنی گھر سے جنات کو نکالیں گے اس کے دو طریقے ہم بتاؤں گا آپ کو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ محلے داروں میں سے دو بندے متعین کریں بھائی بلال اور میں دو آدمی ہیں آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بلال صاحب اور کاری صاحب آپ اس طرح کریں کہ میرے گھر کے اندر جنات ہیں ان کو نکالنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ آپ اپنا دیں ایک طریقہ ہم خود کر لیں گے جو طریقہ بھائی بلال اور میں کروں گا آپ کے گھر میں تاخل ہوتی ہے وقت پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں لیکن عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکراب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو بہ آسانی آپ کو ملتی رہے بھائی بلال اور کاری صاحب آپ کے گھر میں آئے جنات کو گھر سے نکالنے کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے ہم جس وقت بھی آپ کے گھر کے اندر داخل ہوں گے تو ہم علل اعلانیاں بلند آواز میں اعلان کریں گے اعلان کیا کریں گے اعلان یہ کریں گے کہ میں تمہیں وہ وعدہ دلاتا ہوں جو حضرت سلمان علیہ السلام نے تم سے لیا تھا لہذا تم ہمارے گھر سے اے جنات چلے جاؤ بھائی بلال بھی اور میں بھی بلند آواز سے یہ کہیں گے اس بات کو یاد رکھیں کہ میں تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو حضرت سلمان علیہ السلام نے تم سے لیا تھا لہذا اے جنات تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ ایک جملہ دوسرا جملہ بھائی بلال اور میں مل کے یہ کہیں گے کہ میں تمہیں اللہ تعالی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اے جنات اور گھر والوں کو تقلیف مت دینا یہ کہنے کے بعد آپ نے یہ ایک دن کا عمل مکمل کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ نے تین دن لگتار یہ ایک وقت مقرر کر لیں اپنے گھر میں وہ آدمی داخل ہوں اور وہاں آ کر یہ کہیں کہ میں تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو حضرت سلمان علیہ السلام نے تم سے لیا تھا اے جنات گھر سے چلے جاؤ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ تعالی کی تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ کسی مرد کو کسی عورت کو کسی چھوٹے بڑے کو تقلیف مت دو یہ تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے الال اعلان یہ کرنا ہے کرنے کے بعد کیا ہے پھر آپ نے محسوس کرنا ہے کیا واقع ہمارے گھر سے جنات چلے گئی ہیں یا چلے نہیں گئے اب اس کے اندر کیا ہوگا ایک طریقہ تو یہی آپ یہ تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا یہ جنات آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے نمبر دو اگر پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بھئی گھر کے اندر جنات ویسی ہیں اس عمل کے کرنے کے باوجود بھی جنات گھر سے نہیں گئے آپ کیا کرنا ہے آپ اس طرح کرنا ہے آپ ایک گلاس پانی یہ دیکھیں یہ گلاس پانی ہے آپ یہ سمجھیں ہائے خالی یہ ہم مصفے کے اندر بیٹھیں ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں طریقہ کا رہے ہیں جنات کو گھر سے کیسے نکلنا ہے یہ پانی ہے اس پانی کے اندر آپ نے دائیں ہاتھ کی شہادت کے انگلی اس کے اندر ڈال دیں یہ دیکھیں اس کے اندر ڈال کے اور آپ نے گلاس کو مو کے بالکل قریب کر لیں قریب کرنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت صافات جو سورت یاسین کے بعد والی جو سورت ہے اس کے نام سورت صافات ہے اس کی آپ نے پہلی دس آیاتیں پڑھنی ہیں یہ عمل آپ خود کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اگر خود نہیں کر سکتے آپ کسی سے کروا بھی سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گلاس کو مو کے قریب کریں گلاس کے اندر پانی ہو اور سیدھے ہاتھ کی جو شہادت انگلی ہے وہ اس کے اندر ڈبو دیں اور آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات سجرا فالتالیات ذکرا دس آیاتی آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ دم کرنے دم کرنے کے بعد اس پانی کو آپ نے گھر کے ایک ایک کونے میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے سات دن کرنا ہے دن میں ایک بار کرنا ہے دو بار نہیں کرنا ایک بار کرنا ہے سات دن تک عمل کریں با فضل خدا انشاءاللہ ہر قسم کا شریر جنات ہوں گے چڑھے لیں ہیں بدبودار گندے نپاک جو بھی جنات ہوں گے اس عمل کے برکت سے الحمدللہ الحمدللہ آپ کے گھر پاک ہو جائے گا وہ چیزیں آپ کے گھر سے نکل جائیں گے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کعوش آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ نے ضرور میرے چینل کو سیسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا